اسلام علیکم دوستو دوستو ایک ڈسکشن ایک سوال اور پوچھا جا رہا ہے سبسار کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی سیاسی حلقوں میں کیا عمران خان کو معذور کرنے کے بعد کیا عارف الوی جو صدر پاکستان ہے ان کا مواقضہ ہو سکتا ہے کیا ان کو عوضے سے معذور کیا جا سکتا ہے عمران خان کی حکومت تو ختم ہو گئی الوی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسری طرف کے الوی سپٹمبر دوہزار تیس تک صدر رہیں گے اصولا تو اب وزیر آزم کے ساتھ صدر مملکت کو بھی مصطفی ہو جانا چاہیے کیونکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے دونوں کے اختامات کو غیر آئینی قرار دیا ہے لیکن ایسا محذب معاشروع میں ہوتا ہے جہاں دونوں طرف اخلاقیات تہذیب اور اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے جہاں سارے عدار ملک کے مفاقت کو ترجیح دیتے ہیں مگر جہاں نہ تو قوم کا تصور ہو نہ مملکت کا نہ ہی ملک کے مفادات کا تائین کیا گیا ہو وہاں آئین اصول قانون کی بجائے جس کی لاتھی اس کی طاقت کے کلچر کی بالا دستی ہوتی ہے پی ٹی اے کی حکومت تو ختم ہو گئی اور یقینی ایک بڑا صبر آزمہ اور حیجان زدائی صورتحال تھی پیزی پوری قوم ہے اور کل چوبیس گھنٹے میں ایک خاص حیجان میں مبتلا تھی اور تاہم سپٹمبر دوہزار تیس تک آرف اروی میرا خیال ہے صدر رہیں گے آئین کی آرٹیکل چوتالیس اے فارٹی فور اے کے تحت صدر جس دن اپنا عوضہ سمالے گا وہ پانچ سال تک اپنے عوضے پر فائز رہے گا اور اپنی میاد ختم ہونے کے باوجود اپنا جانشن کے عوضے کے سمالنے تک اس عوضے پر فائز رہے گا صدر ممکت مملکت ڈاکٹر آرف الوی نے نو سپٹمبر دوہزار اٹھانہ کو بطور صدر حرف اٹھایا عمران خان کے ڈاکٹر آرف الوی نے نو سپٹمبر دوہزار اٹھائیس اٹھانہ کو بطور صدر حرف اٹھایا عمران خان کے خلاف ترقیت مطمئن کل کامیاب ہو گئی اور اپوزیشن کو اختیار مل گیا اور شہباز شریف صاحب کل قائد ایوان مل گئے اور وزیراعظم کا وہ حرف بھی اٹھائیں گے لیکن اگر آنے والی حکومت صدر کو ہٹانا چاہتی ہے تو اس کے لیے انہیں صدر کا مواقضہ کرنا ہوگا اور یا پھر ایک اور بات ہے کہ صدر کو اپنا خود عوضہ چھوڑنا پڑے گا تو مواقضے سے وہ بچ سکتے ہیں آئین کے مطابق صدر کو چار چیزوں کی بنیاد پر ان کے عوضے سے برطرف کیا جا سکتا ہے جس میں ایک جسمانی یا دماغین آہلیت دستور کی خلاف ورزی یا فاش غلط روئی کی کسی الزام میں ان کا مواقضہ کیا جا سکتا ہے صدر کے آئین کے آرٹیکل 47 تحت کسی کے ایوان سینٹ یا قومی اسمبلی کی کل رکھنیت کے کم از کم نصف آرارہین سپیکر قومی اسمبلی یا چیرمن سینٹ صدر کی برطرفی یا مواقضہ کرنے کے لیے ایک قرارداز تحریک کرنے کے اپنے ارادے کا تحریری نوٹس دیں گے اور اس نوٹس میں اس کی نااہلیت کے کوائف یا صدر کے خلاف الزام کی وضاحت ہوگی اگر اس سلسلے میں شکت نمبر دو کے تحت کوئی نوٹس چیرمن سینٹ کو محصول ہوا تو وہ اس فوری اس کو سپیکر کے ورسال کرے گا پھر سپیکر شکت نمبر دو یا شکت تین کے تحت نوٹس محصول ہونے کے تین دن کے اندر ہر نوٹس کی ایک نقل صدر کو بجوائے گا سپیکر نوٹس محصول ہونے کے بعد کم اصلاف سات دن اور چودہ دن سے پہلے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے گا مشترکہ اجلاس اس بنیاد یا ارزام کی تفتیش کرا سکتا ہے جس بنیاد پر ارزام یا اجلاس طلب کیا گیا عین کی تحت یہاں صدر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ تفتیش کے دوران وہ مشترکہ اجلاس کے سامنے خود حاضر ہو یا وکیل کے ذریعے نمیتی کرے صدر کے خلاف جمع تحریک پر تفتیش اور غور غز کے لیے دونوں ایوانوں کی کل رخنیت کے کم از کم دو تہائی وٹ اس قرارداد کی موضوع میں پڑ جائیں تو صدر عوضے کا سنبھالنے کا اہل نہیں رہتا یعنی قومی اسمبلی اور سینلٹ دونوں ایوانوں میں دو تکو تھرڈ مجارٹی چاہیے صدر پارلیوان میں یہ قرارداد منظور ہونے کے بعد فوراً اپنا عوضہ چھوڑ دے گا عائن کے آرٹیکل فورٹی سکسٹی شک تین کے تحت صدر قومی اسمبلی کے سپیکر کے نام اپنے جستخطی تحریر سے اپنے عوضے سے مصطفی ہو جائے گا اور وہ اس کو وہ خط پیش کر دے گا پاکستان میں اگرچہ آج تک کسی صدر کے محقظے کے ذریعے ان کو تبدیل نہیں کیا گیا تاہم عائن میں صدر کو ہٹانے کی یہ گنجائش موجود ہے اور عائن کے تحت صدر کے عوضے کے لیے کم از کم تیس دن اور زیادہ سے زیادہ نوے دن میں پھر انتخاب ہوگا تو جیٹینی پریزنٹ عرف علوی کو ڈاکٹر عرف علوی کو عوضے سے معذور کرنا ان کو ہٹانا ایک خاصا دشوار کام ہے لیکن اگر متفقہ طور پر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت میں چونکہ اب وہ اپوزیشن جو زیر اطاب تھی جو مشکلات کا شکار تھی اور وہ عمران خان جس کی حکومت کی پشت پر پوری اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی اب وہ پیچھے ہٹ گئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹو تھرڈ مجارٹی لینا دونوں ایوانوں سے ان کی حمایت لینا اتنا مشکل کام نہیں ہوگا اور اس طرح صدر کا مواقضہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں دونوں میں ٹو تھرڈ مجارٹی درکار ہوئی تب یہ ممکن ہوگا بہت شکریہ ایک نئے موضوع کی ساتھ آتا ہے آپ کے سامنے پیش و حضر ہم بہت شکریہ